بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل ایک زوردار جرا نارے دا جواب دیو نارے تکبیل نارے تکبیل شانِ مصطفیٰ عظمتِ مصطفیٰ شانِ صحابہ عظمتِ قرآن شانِ رب العالمین تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت حضرت مولانا حافظ عبدالسلام قادم صاحب وَبَارِكُ وَسَلِّمْ وَسَلِّ عَلَيْهِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ اِنَّ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ظَلَالٍ مُبِيرٍ کیوے میں بھولا ماں احسان مالکہ سنو تُو بڑھنایا انسان مالکہ کیوے میں بھولا ماں احسان مالکہ سنو تُو بڑھنایا انسان مالکہ نیمتا تُو سنو نے ہزار دیتیاں گینیاں نہ جان بے شمار دیتیاں نیمتا تُو سنو نے ہزار دیتیاں گینیاں نہ جان بے شمار دیتیاں دکتا رین سین لئی مکان مالکہ سنو تُو بڑھنایا انسان مالکہ کیوے میں بھولا ماں احسان مالکہ سنو تُو بڑھنایا انسان مالکہ اور بڑا قابلی توجہ جملہ غور کرنے اکھانک کن دند موتیان مولنے دل تے دماغ جیسے ہیرے ساٹھے کولنے اکھانک کن دند موتیان مولنے دل تے دماغ جیسے ہیرے ساٹھے کولنے بولنے نو دتی یہ زبان مالکہ سنو تُو بڑھنایا انسان مالکہ کیوے میں بھولا ماں احسان مالکہ سنو تُو بڑھنایا انسان مالکہ اور بڑا ہی قیمتی جملہ ساٹھے اُتھے اللہ تیرے احسان بے حدیان پر ایک احسان جیڑا ساریاں تو ودیا ساٹھے اُتھے اللہ تیرے احسان بے حدیان پر ایک احسان جیڑا ساریاں تو ودیا دتا سنو نبی سلطان مالکہ سنو تُو بڑھنایا انسان مالکہ اللہ تعالیٰ دا بڑا ہی فضل و گھر میں اور اللہ پاک دی خاص رحمت ہے کہ مالک کائنات نے سانو اپنے دین دی نسبت نل جمع فرمائے دعا کرو کہ اللہ پاک ساڑھی حاضرینوں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء یا امام الہدا سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی واسطے تُساں احباب دی محبت چاہت اور زوج نو دیکھ کے بڑا ہی دل باغ باغ ہو رہے ہیں یقیناً اے محفل اے پروگرام اے بزم اس دے پچھے کسے بڑے ہی مہتی آدمی دی کاوش لگ دی ہے اور یقیناً میرا اے حسنِ زنے کہ عزت ماہ برادرِ اکبر محترم جناب مولانا قاری عمو بکر صاحب حفیظہ اللہ تعالی اے اُنا دی محنت اور کاوش دا نتیجے میری دلی دعا ہے اور میں ببانگِ دُحل اور بڑی خندہ پیشانین اس بات دا اظہار کرنا چاہنا کہ ظلہ قصورت و تشریف لے آئے حسنِ محترم قاری صاحب بھی ایک وقت ایک بہترین مبلغ بھی نے اور بہترین خاری بھی نے اور ایک اچھے منظم اور بڑے ہی بہترین منتظم بھی نے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی قاری صاحب دیاں صلاحیتہ دندر مزید برکت فرمائے ہو اس وقت تُسی اسٹیج دے دیکھ رہے ہو تحصیل دے امیر ساڑے بڑے ہی پیارے بڑے ہی محترم بڑے ہی مخلص مولانا ابو امار صاجد صاحب حفیظہ اللہ تعالی جو کہ ساڑے اس علاقے دندر نئے تشریف لے آئے نہیں اسی اس موقع تے دعا گوہاں کہ اللہ تعالی ساڑے محترم بھائی مولانا ابو امار صاجد صاحب انہ دی کاوش محنت نو اللہ قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی تمام اہلِ علاقہ دے دلان دے اندر انہ دی محبت پیدا فرمائے اور اللہ تعالی انہ کولوں اور ساڑے سارے انہ دے کولوں ہور زیادہ اخلاص دے نال اپنے دین دا کم لے لے حضرات تُس ہی کافی دیر تو مسجد دے اندر تشریف فرماؤ بیانات دا سلسلہ جاری ہے میرے تو قبل بھی بڑے پیارے بیانات ہو جکے نے اور میرے تو متصل بات بھی انشاءاللہ العزیز قاری اور قرآن وعی زشیری بیان محترم جناب مولانا ناصر عباس صاحب حفیظہ اللہ تعالی جو کہ الحمدللہ تُساں احباب دے پنڈ اندر تشریف لیا چکے نے انہ دا بڑا ہی پیارا جاندار اور شاندار بیان ہون والے تو میں چند لمحے انہ دے درمیان تُساں احباب دین الحم کلام ہونا چانا بڑی محبت دین آل سمات فرمانا ذرا اور میں بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اس پنڈ کوڈ نے آل سنگ دین آل بڑی دیر تو ایک محبت دا سلسلہ جاری ہے اور تُساں ہی احباب محبت کردے ہو پیار کردے ہو یقیناً اللہ دی رضا واسطے کردے ہو اللہ قبول فرمائے اس تو بڑی خوشی دی بات دے ہے کہ تُساں دے پنڈ اندر جو قرآن کریم دی تعلیم دا ایک سلسلہ جاری ہے اس لتحت ماشادہ تِن بچے آنے قرآن پاک دا ناظرہ مکمل کی تائے میں سمجھنا کہ کسے بھی مسجد دے اندر اچھا جمعہ ہو جائے جلسہ چنگا بہترین ہو جائے کوئی اچھا درس ہو جائے اِن نیکیتے ہیں لیکن کمال نہیں ہو سکتا کمال ہو دو یوں دے جو دو باقاعدہ تاورتے اس مسجد دے اندر قرآن پاک دی تعلیم دے سلسلہ شروع کیتا جائے اور دین دا سب تو بڑا خدمت کرنے والا اسی بڑی افسوس دی بات دے ساڑھے کل خطابہ آندے نے حضیم ناظرہ حزت احترام کرنے کا کرنی چاہی دیئے افسوس اس بات دیا کہ جڑے ایک کینٹے واسطے ساڑھے کل مہمان بن کے آندے سے انہوں نے احترام دینے ہیں لیکن جڑے ساڑھے پینڈ دے بچے انہوں ازان سکھا رہنے نماز سکھا رہنے نماز دا ترجمہ پڑھا رہنے ساڑھے بچے انہوں جنازے دیاں دوامہ پڑھا رہنے صبح و شام دے اذکار پڑھا رہنے سون دی دعا جاگن دی دعا واشروم چے داخل ہون دی نکلن دی وضو کرن دی وضو تو فارغ ہون دی مسجد چے داخل ہون دی مسجد تو نکلن دی بزار ہی داخل ہون دی کار جان دی کرو نکلن دی اے ساریاں دو آماں جڑا معلم ساڑھے بچے انہوں پڑھا رہے ہیں او دی اہمیت اور او دی عظمت ساڑھے دلچ ہے ہی نہیں حالانکہ جڑا بندہ دین المعبد کر دے دین پیار کر دے دین دی نشر و اشاعت کر دے دین دی تبلیح کر دے او دی بڑی عظمت تے اور بڑی شان ہے میں انشاءاللہ چند منٹان دندر تو اڑھے سامنے سنوانتے چند باتیں ارز کرانگا میری دعا ہے قرآن سنتی روشنی اندر جو میں بیان کران تسی احباب سمات فرماؤ اللہ تعالیٰ سنو سارے انہوں ادھو تعمل دی توفیق ادا فرمائے میں جدو بیان شروع کرنا ہے انشاءاللہ بار بار نبی پاک دا نام آنے ہیں میری زبان تے تو مومن بندہ جڑا ہوں دے او دا ایک وصفے کے جدووی نبی پاک دا نام سن دے تے بڑی محبت دیناللہ نبی پاک تے درود پڑھ دیں ابن ماجہ پاک تے اندر حدیث سے آپ نے فرمایا کہ جنا بندہ میرا نام سن کے میرے تے درود نہیں پڑھ دا خطی یا تریخ الجنہ اس بندے نے جنت تا رستہ ہی پلا جھڑے بعد نصیب ہے وہ بندہ جنا نبی پاک تے ذات تے درود نہیں پڑھ دا کم از کم ہور کچھ نہیں تجنی دے اسی بھئیے اسی نبی پاک تا نام لئیے نبی پاک تا نام سنیے تے درود پڑھ دے جائیے تاکہ ساٹھے نام اعمال چے نیکیاں لکھیاں جائیں میری اردوار بیرو مرشد امام گینات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ تعالی نے قرآن نازل فرمایا خالقی قینات دا قرآن کی اعلان کردے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم یطلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ وَحِنْ قَعْنُ مِنْ قَبْلُ لَفِي ظَلَالٍ مُبِيرٍ اللہ فرما دینے البتہ تحقیق میں مؤمناتِ احسان فرمایا اللہ زونیاں اے کوٹ نیال سنگ دے باسی پچھنا چان دینے اللہ جی تو اٹھے سانات بے شمارنے گنتی بچھ نہیں آسکتے تُسی عابطِ قرآنِ پاکت اندر آکھے وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحُسُو خَا اگر تُسی اللہ تعالی دینے امتنو گرنا چاہو تے گن نہیں سکتے اللہ تعالی دینے امتنو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے دوسرا مقام فرمایا لَوْكَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا نِقَلِمَاتِ رَبِّيهِ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ عَلْتَ الْفَدَ قَلِمَاتُ رَبِّيهِ وَلَوْجِئِ اِنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا فرمایا کائناتے لوگو سمندرہ دیاں سے آنیاں بنا لو روح زمین تے موجود رکھتا دیاں کلمہ بنا لو پھر سارے دے سارے بڑے مل جاؤو چھوٹے مل جاؤو مرد مل جاؤ عورتہ مل جاؤ عربی مل جاؤ عجمی مل جاؤ گھورے مل جاؤ کالے مل جاؤ پوری کائناتے لوگ مل کر کے اللہ تعالیٰ دیاں نیمتہ نو لکھنا شروع کر دیو سمندرہ دیاں بنایاں سیاہیاں مک سک دیاں نے درختہ دیاں بنایاں کلمہ ٹوٹ سک دیاں نے پر اللہ تعالیٰ دیاں نیمتہ گنتی ویچ نہیں آسک دیاں اللہ جی کیڑے کیڑے ایسان دا ذکر کرئیے کیڑی کیڑی نیمتہ ذکر کرئیے اے وکھو نا اللہ تعالیٰ نے ساڑے واسطے آسمان نو چھت بڑایا ہے اے اللہ تعالیٰ دا بڑا وڈا ایسانے اللہ تعالیٰ نے آسمان نو ستاریاں دن المزین فرمایا اے اللہ دا بڑا وڈا ایسانے اللہ تعالیٰ نے چاندی چاندنیتہ فرمائیے اے اللہ دا بڑا وڈا ایسانے اللہ تعالیٰ نے سورج دی روشنی عطا فرمائیے اے اللہ تعالیٰ دا بڑا وڈائیسانے اللہ تعالیٰ نے زمین نو فرش بنایا اے اللہ دا بڑا وڈائیسانے اللہ تعالیٰ نے اے ہاتھ عطا فرمائی اے اللہ دا بڑا وڈائیسانے بولن نو زبان عطا فرمائیے اے اللہ دا بڑا وڈائیسانے سنن نو کن عطا فرمائی نے اے اللہ دا بڑا وڈائیسانے کیڑے کیڑے اے سامدہ ذکر کرئیے اللہ دیا بندیا سب تو پہلے میں کہنا چاں مانگا اپنا توحید والا عقیدہ پختہ بنا لے کائناتیاں ساریاں دگریاں تے ساریاں کامیابیاں اکٹھیاں کر لے اگر تیرے کل توحید والا عقیدہ کوئی نہیں اللہ دی قسمیں تو کائنات تو فیدہ نہیں اٹھا سکے تو دنیا بے چاندہ مقصد نہیں سمجھے لیکن یاد رکھ لے تیرا سارے دا ساراں کچھ لٹ جائے جے توحید محفوظ کر لے جے توحید نوں سینے لالے اللہ تعالیٰ نے تینوں کائناتیں خزانیں عطا فرما دی تینے میں تائیں محبتی دعوت دینا چانا آغاز اندر میں اپنے اللہ دی وحدانیتا ذکر کرنا چانا میں بڑے پیارے جملے سنا کے توڑا امام تازہ کرنا چانا کافی دیر دے بیٹھے ہونا نید بھی آ رہی ہوئے گی توانو تیب ہے انشاءاللہ توانو جڑے جملے سنانے نے انشاءاللہ تو آڑی تھکاوٹ بھی لتھ جانی ہے نید بھی دور ہو جائے گی تو انشاءاللہ تو آڑا امام بھی تازہ ہو جائے گی محبت نال سنو گے نا انشاءاللہ بڑے پیارے جملے غور کرنا دا اللہ دا دیتا رزق کھانے والے نیازات غیرہ دا نالانے والے شکل تیری سونی بنائی تے اللہ جہ تندرستی تینو اتائی تے اللہ جنہیں مہتا دے وے ہزاران تے اللہ سنے تیری آجے پکاران تے اللہ پر سب اگر آواز تھوڑی بریگ ہو جائے اور ہے ٹھوڑی کٹ جائے تے زیادہ سمجھ جائے گی جزاکم اللہ خیرہ اللہ دا دیتا رزق کھانے والے نیازات غیرہ دا نالانے والے شکل تیری سونی بنائی تے اللہ جہ تندرستی تینو اتائی تے اللہ جنہیں مہتا دے وے ہزاران تے اللہ سنے تیری آجے پکاران تے اللہ کرے غر کی سمدی اللہ میرے بانی کرے غر کی سمدی اللہ میرے بانی ہے فر وی او دے ولو رو گردانی لڑی تیرے دم دان دی کنے پر روتی جڑے تیری اکھیاں وچکی میں گول موتی متھا چان برگا تے تلوار ابرو سوارے کی نیم تیرے رخصار ابرو بنا سکتا کونے بنا سکتا کونے اکھا نک کننا اے مولادیاں میرے بانی چنہ اے مولادیاں میرے بانی چنہ اے مولادیاں میرے بانی چنہ تھنڈے دل کر غور تے دس مینو اے ہاتھ پیر کنے عطا کی تے تینو زبان بولنے لیکنے دیتی میاں پی آگلہ کرنے ٹکے ٹکے دینیاں جے قدرت ولوں ایک اکھ ہو جاوے کانی کٹھی ہو کے آجاوے پیران دی دانی جے دنیاں دے پیران دا لگ جاوے میلا گرو سارے آجان ہر گردہ چیلا پھر زوروں لگاوے اکیلا اکیلا کدھی بڑھ نہ سکے گا ایک اکھ دا ٹیلا جے نکلی ڈے لا کوئی بناوی دے وے گا او دے وچوں کو جوی نظر نہیں پوے گا او دے وچوں کو جوی نظر نہیں پوے گا بنا من والا پھر بھی قیمت لوے گا جلیں تینو سب کج مفت وچ آتایا ویسے دے میں اس چیزہ شکیل نہیں لیکن شیخ صاحب دے بڑے بابرکت پیسے نے میں اس واستے جزاک اللہ کیا ہیتا ہے بڑی محبت دینا سننا درہا قدرت والوں ایک اکھ ہو جاوے کانی کٹھی ہو کے آجاوے پیران دی ڈانی جے دنیا دے پیران دا لگ جاوے میلا گرو سارے آجان ہر گردہ چیلا پھر زوروں لگاوے اکیلا اکیلا کدھی بن نہ سکے گا ایک اکھ دا ٹیلا جے نکلی ڈیلا کوئی بنا بھی دے وے گا او دے وچوں کو جو بھی نظر نہیں پوے گا بنا من والا پھر بھی قیمت لے گا جنہیں تینوں سب کچھ مفت وچ آتایا جنہیں تینوں سب کچھ مفت وچ آتایا تو احسان او دے دا کی مل بایا تو احسان او دے دا کی مل بایا قرآنِ قرآن توجہ کر دے جانا درا فرمایا لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ البتہ تحقیق میں مومنہ تحسان فرمایا اللہ جی تُسی کیڑے احسان دا ذکر کرنا چاندے ہو اللہ فرما دے نے میرے بندی ہو اے تھے میں کسے ہور احسان دا ذکر نہیں کر رہیا بلکہ میں تھے اس احسان دا ذکر کر رہیا کہ میں توانو اپنے آخری پیغمبر دا امتی بنایا ہے میں توانو اپنے آخری نبی دا امتی بنایا ہے اللہ اکبر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس دے اندر آنوالے ہو طالب انم توانو نبی باگ دیامد دا مقصد دسنا چاند ہے اللہ اکبر اللہ بڑی محبت دنال تے بڑے پیار دنال سنتے جانا درہ میرے نبی پاک نو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا سانو انا دا انتی بنایا یقیناً اے اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا بہت بڑا احسان اللہ اکبر اللہ نبی پاک نوان دا مقصد کیے اللہ تعالیٰ نے اووی قرآن پاک اندر ذکر فرمایا میرے نبی دیامد دا مقصد کیے فرمایا میرا پیغمبر توڑے زامنے قرآن پڑھ دائے میری یہاں آیا آپ دی تلاوت کردائے اے تے میں توانو اکباب دسنی چانا ما بہت 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 بہ دی تلاوت کیتی جائے نا اللہ دے قرآن نو محبت دنال پڑیا جائے میرے آقا اللہ دا قرآن پڑیا بھی کر دے سان تے قرآن پاک سنے بھی کر دے سان اے جے سیرت میرے نبی پاک دی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ آج بڑے بڑے پیران دا دعویٰ کر دینے بڑے بڑے ملنگان دے نارے مار دینے میں داپتے فکر دینی چانا وی اللہ دیا بندیا اپنا راہ بروں نو بنایا گر جیڑا قرآن دی تلاوت کرن والا ہووے جیڑا قرآن دے مفاہین نو جانن والا ہووے جیڑا قرآن دے تراجم تو واقع ہووے تے جیڑا بندہ قرآن نو جان دے ہی نہیں اللہ جان دے جنہ لوگا نو آج ساڑے لوگا موری پیر بنایا ہے اونا نو قرآن پڑنا تے دورے کلمہ نہیں پڑنا آن دا کلمہ دا ترجمہ کوئی نہیں آن دا اللہ دیا بندیا آ میں تینوں کے سپیر دی مریدی اندر لے کے آنا جانا اللہ اکبر کاری سابتہ حکمیں میں سیرت دا بھی ٹچ دینے اپنے اونوان دے اندر غور کرنا درا توجہ کر دے جانا اسی کے سپیر دا ذکر کرنیا اسی کے سپیر دا ذکر کرنیا بڑی محبت بڑے پیانل پڑنا چانا آ تینوں شان سنا ماشانا پیر دیاں بدر منیر دیا تیرے دل وجہ ٹھنڈا باما شانا پیر دیاں بدر منیر دیا اوئے قسم خدا دیئے عقیدہ ساڑا سوچائے قسم خدا دیئے عقیدہ ساڑا سوچائے سارے آئیماماتوں امام ساڑا اچائے سارے آئیماماتوں امام ساڑا اچائے اوہ دے قدمہ وچ رول جاوا شانا پیر دیا بدر منیر دیا اوہ ساڑی آتے اللہ نے عزتہ بیدہ آئیہ نے سن تا رسول دیا ساڑے حصے آئیہ نے سن تا رسول دیا ساڑے حصے آئیہ نے کیوں بیدھتا تے ملکہ ماما شانا پیر دیا بدر منیر دیا اور بڑی محبت دینال ایک جملے تو واد جملہ بڑے پیار دینال سننا درہ اوہ اولادیں یادے میں دن پی سردارے اوہ اولادیں یادے میں دن پی سردارے اچھا ساری دنیا تو اوہ دا کردارے اچھا ساری دنیا تو اوہ دا کردارے ایسا راہ بر کی تھوہنے آمان آج تے سٹیئی تو ہی رونگا لگی ہیں ماشاءاللہ تُسی سبان اللہ تے کیا دے اللہ خواک بار اللہ اللہ سونے مدنیت کرم فرمایائے اللہ سونے مدنیت کرم فرمایائے سونا جام حوزے کو سر عطایائے سونا جام حوزے کو سر عطایائے تے نو بار بار جام پلام اوہ تے نو بار بار اوہ تے نو بار بار جام پلام شانہ پیرتیاں بدر منیرتیاں اور بڑا پیارا جملہ محبت تینا سننا ذرا لوگ آن دنے فلانے دی بیعت ہو جاؤ جی توسی فلانے دی بیعت ہو جاؤ آو جی توانو فلانے مزار تے لے کے چلنے آن ساٹھے پیر صاحب بڑے کمال نے ساٹھے مرشد صاحب بڑے چنگے نے اوہ بڑی کرنیا لے مرشد صاحب نے آو اسی کس مرشد وال توانو بھلانے آن اوہ اصا سوڑے مدنی نو پیر بڑایا اے پٹ کا محمد دا گل ویچ پایا اے پٹ کا محمد دا گل ویچ پایا اے کتھے جاما چھاٹ کے جاما اوہ کتھے جاما اوہ کتھے جاما چھاٹ کے جاما شانہ ہن میں آخر تے گرہ لگانی ہے بڑا پیارا جملہ انشاءاللہ امام تازہ ہوئے گا غصہ بھی نہیں کرنا بڑی محبت انعال پڑنا ہے سبحان اللہ اللہ خواہ اکبر اوہ پیراتے ملنگا اوٹھے کم نہیں ہو آمنہ جنت دا بوا سوڑے آقا نے کھول آمنہ جنت دا بوا سوڑے آقا نے کھول آمنہ میں کیوں غیرہ وال جاما میں کیوں غیرہ وال جاما شانہ پیار دیاں پدر منیر دیاں اللہ خواہ اکبر اللہ میرے آقا دے اوصاف اللہ تعالی نے بیان فرمائے فرمائے یت لو علیہم آیاتی ہی میرا پیغمبر قرآن پڑھن والا میرے آقا قرآن پڑھ دے بھی سن میرے آقا قرآن سنیاں بھی کر دے سن اللہ خواہ اکبر حدیث پاک اندر آن دائے میرے آقا ایک دن تحجد دی نماز اندر قرآن پڑھ رہنے پڑھ دیاں پڑھ دیاں آقا اس مقام تے پہنچے نا انتو عذب ہم فا انہم عبادو کا و ان تغفر لہم فا انتا انتا لازیز الحکیم ادا مانا کیے اللہ سنیاں اگر تو میری امت دے لوگ آنو عذاب اندر مبتلا کریں گا اللہ جی بندے تھے تو آڈے ہی نے تسی اپنی بندے آنو عذاب ویت مبتلا کر دے ہوگے اللہ خواہ اکبر نہ لے میرے آقا قرآن پڑھی جا رہنے نالے میرے آقا روئی جا رہنے اللہ خواہ اکبر اللہ غور کرنا درہ توجہ کرنا میرے آقا قرآن پڑھی آبھی کر دے سن آقا قرآن سنے آبھی کر دے سن ایک دن میرے آقا انج کر کے مدینہ پاک دے بزار اندر جا رہنے چل دیاں چل دیاں رستے دے اندر ایک کارتے بچو قرآن دی آواز آ رہی ہے ہو کوڑتے باسی ہو میں داپتے فکر دینا چانا آج ساڑے ملے بچو کوئی گزرے نہ اسی تے کوئی مہمان آ جائے نہ شرم نال انہوں اپنے بزاران چنی لیا کے جائی دا کیوں کسے کاروچو کوالی دی آواز آ رہی ہوئے گی کسے کارچو گانے دی تے کسے کارچو لڑائی دی تے کسے کارچو گالان دی آواز آ رہی ہوئے گی ساڑے کراچو قرآن دی آواز آئے اے کتے لکھے آئے اللہ خواہ اکبر ہوئی لیکن جناتے نقشے قدمتے چلندہ دعوی کرنے آ اے مینی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر آکھیا فَإِن آمَنُو بِمِسْلِ مَا آمَنْ تُم بِحِ فَقَدِ حُدَادَو ہدایت یافتہ بڑھنا چاہ دیو ایمانوں میں دا لیا کے آونا جمیں دا ایمان میرے پیغمبر دے صحابہ دا ایمانے میرے آقا مدینے دے بازار اندر جا رہنے ہنج کر کے ایک قادے بچو قرآن پاک دی آواز آ رہی ہے تے میرے آقا روک گیا روک گیا آپ نے قرآن نو سننا شروع کر دی تا ایم آپ قرآن سماعت فرما رہے ہیں صحابی اندر قرآن پہ پڑ دیا اللہ خو اکبر اللہ صبح دا ٹیم ہویا میرے آقا نے اپنے اس دیوانے نو بولایا آقا فرما دینے یار بڑا سونا قرآن پڑ رہے ہیں رات دی تاریخی اندر میں تیرے قرآن دی تلاوت نو سنے تو بڑی پیاری قرآن دی تلاوت کی دیئے تے صحابی اندر قرآن لگا مابوب جی میں نو تے پتہ ہی نہیں سی تُسی قرآن سن رہے ہو اگر میں نو بتا چل جاندہ نا میں ہور سنی آواز بھی قرآن پڑ دا میں ہور پیاری آواز اندر قرآن پڑ دا اللہ خو اکبر میرے آقا قرآن پڑیا بھی کر دے سان آقا قرآن سنے بھی کر دے سان ہوئے جوان نا قرآن تی تلاوت کرے آگر اجڈا موبائل تو اپنی جی部یچ رکھی آئے اگر دے اندر قرآن رکھ قرآن رکھ قدھی قرآن پڑے آگر قدھی قرآن سنے آگر اپنے موبائل ویچ گانے نہ رکھی آگر اپنے موبائل ویچ ٹرام میں نہ رکھی آگر اپنے موبائل ویچ فلمانہ رکھی آگر اللہ خو اکبر محبتنا القرآن سنے آگر بڑی عجیب بات اللہ جاند دے تے لخون دیان سوروں دے ساڑھی کیفیت کیئے اسی کلمہ تے نبی پاگ دا پڑھنے آن آنکھ تے نل محبت تا دعویٰ بھی کرنے آن لیکن ساڑھے موبائل پرے ہوئے نے مجریاں تے نال گندے گانے آن دے نال ساڑھے موبائل پرے نے کنے جوان نے اس بند دے اندر میں پچھنا چانا جنہا پڑھنے موبائل آتے اندر قرآن نے پاک رکھیا ہے مسجدان کی میں نا ویران ہو جانے ساڑھوں قرآن نل پیاری کوئی نہیں اسی قرآن نل کدھی پڑھ کے نہیں بیکھیا اسی قرآن تھی کدھی تلاوت کر کے نہیں بیکھی اللہ خو اکبر سونے آن قرآن پڑھے آگر محبت نل پڑھے آگر مزے لیلے کے قرآن پڑھے آگر فضو کر کے قرآن پڑھے آگر تنہائی اندر جا کے قرآن پڑھے آگر لذت نال قرآن پڑھے آگر اپنی آواز نو مترنم بنا کے قرآن پڑھے یا کر اللہ اکبر تھی جڑا بندہ قرآن پاک بڑھ دائے نا محبت نال بڑے پیار دینال میرے آقا فرما دینے الماہیرو بالقرآنی معصفر تلکرام البرارال کرمایا جڑا بندہ محارت دینال محبت دینال قرآن پاک دیتلاوت کردائے کل ایک وقت آن والائے اللہ ابداللہ اس بندے نو اپنے معزز فرشتے اب دا سات نصیب فرما دینگے عزمت والائے و بندہ جڑا قرآن پاک دیتلاوت کردائے شان والائے و بندہ جڑا قرآن پاک نو محبت نال پڑھ دائے پڑے آکر قرآن پاک نو اللہ اکبر اللہ ایک وقت آن والائے اے جے قرآن دیتلاوت کرن والا عزمت کیے اللہ کہنگے اقرآن ورطقی ورطل کما کنت ترتلو فی الدنیا و انہ منزلہ کا دندہ آخری آیت القرآن بھرمایا کاریا قرآن پڑھ دا جا جنت دے درجے چڑھ دا جا جتے تیرے قرآن دی آخری آیت ہوئے گی او تے جنت وچ تیری منزل ہوئے گی قرآن پڑھے آگر قرآن پڑھے آگر جوانہ سی کلمہ پڑھے آئے اسی امتیاں نبی پاک دے سانو گانے نہیں بھب دے سانو فلمہ نہیں بھب دیا سانو ڈرامے نہیں بھب دے سونیا قرآن دی تلاوت کرے آگر قرآن پڑھے آگر محبت دینال اللہ خون اکبر اللہ غور کرنا درہ توجہ کرنا اے قرآن کی ٹی اسمت والی کتابیں حدیث پاک دیر بطبرانی پاک دے اندر آپ فرما دینے من غدا فرمایا جڑا بندہ سبو سبو دے ٹیم اپنے کاروچوں نکل دا اے کس باستے میں اللہ دے قرآن نو سکھنا ہے یا کسے ہور نو سکھانا ہے حج انہیں نہ قرآن پڑھ کے بے کیا ہے نہ قرآن کسے نو بڑھایا ہے بس ایک ارادہ لے کے نکلے آئے بس ایک نیت لے کے نکلے آئے میرے آقا فرما دینے جیڑا بندہ قرآن نو سکھن دی نیت لے کے نکل دا ہے اللہ تعالی اس بندے نو مکمل حج دا سوابتاں فرما دینے اے جے قرآن دی عظمت اے جے قرآن دی شان اس واسطے قرآن نل پیار کرے اگر اپنے بچے آنو قرآن دا کاری بنا کے جا اپنے بچے آنو قرآن دا حافظ بنا کے جا سکول دی خاطر تے بڑی پابندی کرنا ہے اپنے بچے دا تحان رکھیا کر میرا بیٹا مسجد جان دا اے کہ نہیں سکول دی ٹیچلان چنے ہما وقت رابطے چرین ہے میرے بیٹے نے آج سبق سنایا اے کہ نہیں میرے بیٹے نے آج سیح انداز نل پڑی آئے کہ نہیں قدی مسجد دے قاری صاحب نل رابطہ کرے آپ قاری صاحب میرے بیٹے نے قرآن پڑی آئے کہ نہیں میرے بیٹے نے آج حفظ یاد گیتا ہے کہ نہیں میرے بیٹے نے آج قرآن پانک کا ترجمہ پڑھے آئے کے نہیں آئیے غور کر دے جانا ترہا توجہ کرنا میرے اٹھوارڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ساڑے کو لوگ کوئی بندہ پوچھے نا کہ پائی جان تو سی قرآن دی تلاوت کر دے ہو اسی پھر صبح تو لے کے اپنا شیڈول دسنے میں کاری سب صبح دی نماز پڑھتا ہوں نا پھر میں اپنے کامتیں نکل جانا سارا دن میرا لے جاند ہے کاروبار تے دکان تے لے جاند ہے تے شام نو تھکیا تھوٹیا گائے میں روزانہ کوشش کرنا میں قرآن دی تلاوت بس ٹیم ہی نہیں کاری صاحب لگتا جی قرآن پڑھن نو دل بڑا کر دے پر قرآن پڑھن نو ٹیم نہیں لگتا یعنی اسی یہ زیر کرنے ساڑی بڑی مصروفیتیں ساڑے کم بڑے زیادن ہون تو سی یہ دسو کہ نبی پاک تو مصروف بندہ کوئی کائنات میں چھو سکتا ہے آپ تو بہت ہی مصروفیت کین دی ہو سکتا ہے اے سننا در ایک میں تو انہوں بخاری دی دی سنانے ہیں غور کرنا در آم میری اٹھوانٹے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت سیدنا عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی نو فرمان لگے اقرآن آلیا اے عبداللہ منو قرآن پڑھ کے سنانا حضرت عبداللہ فرمانتے نے انا اقرآوا علی کا انزل اللہ دے پیغمبر قرآن نازلتے تو آڈیتے ہوئے تسی آپ پڑھو تے بہتا پیارا لگ دے میں تو انہوں قرآن سنانا فرمایا ہاں منو دوں قرآن سنانا منو پیارا لگ دے میں دوسرے آن دیکھو انہوں قرآن پاک سنیا کرا حضرت عبداللہ فرمانتے نے میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا میں سورہ نساس تو آغاز گیتا ایدہ جئنا من کلی امتیم بھی شہید و جئنا بھی کالا ہا اولائی شہید میں قرآن پاک دیے سایت تے پہنچے آما اللہ دے پیغمبر دی داڑی آنسوانل تر ہو گئیے آپ رو رہنے قرآن سن کر کے اللہ خو اکبر سانو رونا قدوان دے ساڑھا بیٹا سکول چو فیلو جائے نا اسی رو پہنے آن لوگ کی اکھنگے اللہ خو اکبر ساڑھا کارو بار بند ہو جائے سانو رونا آ جاندہ طبیعت خراب ہو جائے سانو رونا آ جاندہ کارو بیٹ کوئی پریشانی دا ماملہ بن جائے سانو رونا آ جاندہ اللہ دے اب بندے آکدی قرآن سن کے بھی رویا کر پھر ویخ تیری زندگی ویچ نکار کی نیام دائے مومن بندے دا وصف کی اندائے فرمایا اللہ زینہ اذا ذکر اللہ واجیلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا فرمایا مومن بندے کونوں دے نے جدو نا دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جاندہ او نا دے دل کم جاندے نے او نا دے دل دہل جاندے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا جدو نا دے سامنے اللہ دا قرآن پڑیا جاندے او نا دے ایمان اندر ہی صافہ ہو جاندے او نا دا ایمان وعد جایا کر دے اللہ دے آب بندے آقرآن پڑیا کر حضرت عبداللہ فرما دے نے میں قرآن پڑی جا رہے ہیں نبی باق قرآن سنی جا رہے ہیں ساڑے گلتے ٹیم نہیں نا اللہ دے پیغمدر قرآن سنیا کر دے سان پوری امتی ذمہ داری ہے میرے نبی باق تے لیکن میرے آقا قرآن سنیا کر دے سان تے قرآن سن کے رویا کر دے سان اللہ خو اکبر اللہ دے بندے آقرآن تُو نی قرآن نال پیار کریا کر قرآن نال محبت کریا کر لو جی مان آخر تے چاند گلان کرنی آنے تُسی محبت نال سننا درہا اے بے کھو نا ہر بندہ ہی دنیا بے چاند ہے میں نو عزت مل جائے میں نو مقام مل جائے جاہو جلال مل جائے میں بزار اچھ نکلا لوگ می نو سلام کرے یا کرن میرا وقار مل جائے کیوں جی ہر بندے دی خواہش ہے کلی بولو تو سعی تو انو عزت نہیں چاہی دی چاہی دیے نا ہر بندے نو عزت چاہی دیے کوئی چھوٹایا چاند ہے میری عزت بن جائے بڑایا چاند ہے میری عزت بن جائے ہر بندے دی خواہش ہے کہ می نو عزت مل جائے اچھا میں تو انو دسنے لوگ مختلف ادازنال عزت دے متلاشینے کوئی سمجھ دے کہ میں انہوں عزت مل سکھ دیئے بہتے پیسے کماما مال بہتا کٹھا کر لما تو اسی ویکی ہوئے گا دینے لوگ کی کاروبار کر دینے پھر راتی سوندہ ٹیم ہندہ ہے اور پھر بھی کاروبار کر دینے اوور ٹیم لاندین ہے نا رات رو ہی کاروبار کس واسطے پیسہ بابا کٹھا ہو جائے گا پھر میں چنگا سونا جائے کار بنا مانگا لوگ لنگن کے اکھنگی آرہے چور صاحب دا کارے اے سردار صاحب نے اپنا کار بنایا ہے اے ملک صاحب نے اپنا کار بنایا ہے کڈی سونی کوٹھی بنایا ہے لوگ میری تعریف کرنگے میری عزت بن جائے گی کوئی سمجھ دے میں انہوں عزت ملے گی میں اپنے بالا نو پڑھا ہمانا سونے چنگے میاری سکولے چونہ دا داخلہ کراما بچا میرا پڑ جائے گا لوگ کی آکھنگے یار اے جڑا بندہ ہے نا ایدہ پتر ایسا چو لگیا ہویا ہے اے جڑا بندہ ہے نا ایدہ پتر جڑا ہے نا اوہ فلان جگہ تے ملازم لگیا نوکری لگیا ہے تے میری عزت ماشاءاللہ مولانا حسان ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لیا انہیں بڑے پیارے خطیب بھی نے بڑے پیارے شاعر بھی نے انشاءاللہ انہوں نے آمد تک میں گل جاری رکھنی ہے جدو ہیوں آگیا تے میرا امتحان شروع ہو جانا ہے تے میں انشاءاللہ امتحان دینا ہی نہیں گا تے اللہ دے فضل المحق میں انہوں دے والے کر دینا ہے تُسی محبت دینا سن لو ذرا چند بات آنے غور کرنا ذرا توجہ کرنا تُسی صدی یہ آگئے میں کیا وضوع کرو گے چلو اچھا جی اور پھر میں نو چھٹی یہ کر سا ہوں چلو میں صرف تین چار میں جب نہیں بات مکمل کر رہے ہیں غور کرنا ذرا فرما اے ویکھنا ذرا غور کرنا کوئی بندہ اچاند ہے کہ میں نو اولاد ملے گی اولاد نو پڑا مانگا اولاد اچھی نوکری تے جاب کرے گی تے میں نو عزت مل جائے گی مقام ملے گا انشاءاللہ تُو آڑے نا اونا خصوصی خطاب کرنا ہے تُسی میرے والوے کھو در آئی در تے کوئی بندہ جڑے نا او کس انداز نال عزت لپنا چاند ہے کوئی مال اندر کوئی اولاد اندر کس طرح کوئی کس طرح لیکن میں تُو آنو دسن لگا میری اور تو آڑی حقیقی اور دائمی عزت اگر اللہ نے رکھیے تے اپنے دین ویچ رکھیے میری اور تو آڑی حقیقی اور دائمی عزت اگر اللہ پاک نے رکھیے نا تے اپنے قرآن ویچ رکھیے اس واسطے قرآن نال محبت کرے آکر قرآن پاک نال پیار کرے آکر اے دیتے میں دو تین باتنا تو آڑے سامنے رکھنی آنے گوھر کرنا درہ توجہ کرنا میری اور تو آڑے پیرو مرشد امام کائنات جاناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا فرمایا انہو لقرآن الكریم اے کتاب بڑی عزت والی تے بڑی شان والی کتابے جڑائے دینال جڑ جاندہ اپنا ربط قیم کر لیندہ اللہ تعالیٰ انہوی عزت عطا فرمادہ ہو سی میں شردہ میدانے ہو سی میں شردہ میدانے فرمے سی رب رحمانے قرآن والے اچھ شان والے ہو سی میں شردہ میدانے فرمے سی رب رحمانے قرآن والے اچھ شان والے حافظ قرآن دیاوے دس جنت نوں لے جاوے آج اسنوں حق ہے حاصل جنوں مرضی ہے بخشاوے ماں باپ بلائے جاسل سونے تاج پوائے جاسل پہ چان والے اچھ شان والے ہو سی میں شردہ میدانے فرمے سی رب رحمانے قرآن والے اچھ شان والے نظر آسن وچ خزینے ہو تے چمک دے ہو سین سینے ایمان والے اچھ شان والے اور بڑا پیارا جملہ آج قرآن پڑھتا جا تے منزلہ چڑھتا جا جتے آج تیری ونہ سے ہو تے ویک اج میری عطا ہو تے ویک اج میری عطا آج رب دے ویک فضل لے تیرے واسطہین محلے مر جان والے اچھ شان والے ہو سی میں شردہ میدانے فرمے سی رب رحمانے قرآن والے اچھ شان والے اے قرآن آپ ویزت واری کتابے تیڑے دن المحبت کر دے اللہ انہوں بھی عزت اتا کر دے اے سننا درہ غور گھر دے جانا مسلم پاک اندر حدیثان دیئے میرے یا توڑے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تک تُس ہی اپنی مرزینال گال سنیئے میں انشاءاللہ آخری چاند منٹ گفتو کرنی ہے ذرا محبت دے نال تھوڑی دیر وہاں سے گوڑے چھاڑ دے گوڑے صلاح ٹیم کسے پرادے پھار لیا اے توڑے انشاءاللہ کیدرے نہیں جاندے محبت نال بھو تھوڑی دیر انشاءاللہ تھوڑا یا بولو بھی کچھ نہیں ہوں دا انشاءاللہ انہی تھانڈ تیری جنہی تو انہوں ہو گئی ہے ویسے انہی سردی علیہ تک نہیں آئی تُس ہی بڑے پریشان بیٹھے انشاءاللہ بڑا پیارا سریلا جا بیان توڑے سامنے ان والا ہے تے تھوڑی دیر درہ چوکس ہوگے بے جاؤ راج جاندیا چلو تو انہوں دعا دے آنگے انشاءاللہ اے میں بیٹھے روگے تے پھر تاڑی اپنی مرضی ہے آن علی مہمان دی کوئی عزت بھی ہوں دی ہے یار تُس ہی بڑے بیروخے انداز سے بیٹھےوں میں انہوں اچھانی لگ رہیا میں ایک دفعہ تو انہوں بیدار کرنا چاہنا تے بڑی مہبت نال میں ایک دو باتاں کر کے اپنی بات مکمل کر رہے ہیں ذرا غور کرنا میرے اٹو آٹے پیرو برشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویسے وی کوٹنے آل سندے بندے ایڈے تھنڈے تے نہیں سند تینالے ایڈا سونا پنجابی خطیب جتے ہوئے اتھو دے بندے تھکے ہوئے ہونے چنگانی رگ دا ایک گل بھگ دی تے کوئی نہیں بڑی محبت نال بڑے بیار نال سننا دلا اللہ خو اکبر اللہ مسلم پاک اندر رویت آن دیے سیدنا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی دے دور خلافت دے اندر سیدنا جناب نافے مکہ دے گورنر رویا کر دے سن ایک دن حضرت نافے دا دل چایا میں مدینہ پاک اندر جاما میں امیر المومن اندیاں زیارتاں کر کے آما اینڈ کر کے جناب نافے مدینہ اندر پہنچےنا حضرت نافے حضرت نافے دے جناب عمر دی نظر پہ گئی جناب عمر فرمان لگے نافے میں دے تنوں مکہ دا گورنر بڑھایا ہے تو مدینہ اندر آگئے ہیں اپنی جگہ تے قائم مقام کنوں بڑھا کے آئے ہیں حضرت نافے فرما دے نے میں اپنی جگہ تے ابن عبزہ نو اپنا قائم مقام بڑھا کے آئے ہیں اللہ خواکبر جناب امیر المومنین فرما دے نے کون ہے ابن عبزہ میں تے کسے ابن عبزہ نو نہیں جانتا حضرت جناب نافے فرما دے نے ابن عبزہ مکہ بچرین والا ایک غلام بند آئے فرمایا ایک غلام بندے نو تو مکہ دا گورنر بڑھا کے آگئے ہیں گندی اجازت نر بڑھایا ہی حضرت نافے فرما دے نے جناب عمر میری گال سن لو نا ابن عبزہ کوئی عام بندہ نہیں جے انہو لا قاریم بھی کتاب اللہ ہی ابن عبزہ کوئی عام بندہ نہیں ابن عبزہ اللہ دے قرآن دا قاریے ابن عبزہ اللہ دے قرآن دا قاریے جدو اے بات سنیے نا جناب عمر دیاں کھانچوان سوا گئے فرمان لگے اللہ دے پیغمبر نے سچ فرمایا ان اللہ غیر فاو بھی حازل کتابی اقوامل ویزاو بھی ہی آخرین اے قرآن ایسی کتاب عید زریعے اللہ کنیاں قومانو بلندیاں تا کر دے تے کنیاں قومانو اللہ زلیل کر جھڑ دے اللہ خو اکبر پھر میں کہنا چاہاں گا تیری عزت اللہ نے رکھیے تے اپنے دین ویچ رکھیے تیری عزت اللہ نے رکھیے تے اپنے قرآن ویچ رکھیے اس واسطے قرآن نا پیار کرے اگر قرآن پاک دین المحبت کرے اگر سنن نسائی پاک اندر حدیث آن دیئے اللہ خو اکبر اللہ اجے نوانوان نبی پاک نے دین دی دعوت دا غاز کی تائے لوگ آیا کر دے میرے نبی پاک دے کلا کے دین سکھیا کر دے واپس چلے جایا کر دے رستے دی اندر ایک بستی آن دیئے اس بستی دی اندر میرے نبی دا ایک چھوٹا جا صحابی ریند ہے ایدانا میں حضرت جناب عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلتے درہ توجہ کرے آجے غور کرے آجے عمر بن سلمہ انہ دی بستی دی اندر صحابہ کرام آکے سستان واسطے رک جایا کر دے سانے دے عمر بن سلمہ نو بڑا شوق اللہ دا قرآن یاد کرن دا اے تے مرضیاں اللہ پاک دیا کہیا نو شوق بے جان دا گانے یاد کرن دا کہیا نو شوق بے جان دا قوالیاں دا تے کئی ایسے عظیم لوگ خندے نے جنا نو اللہ دا قرآن یاد کرن دا شوق بے جان دا اللہ خون اکبر اللہ قرآن پاک یاد کردے نے اللہ خون اکبر غور کرنا درہ توجہ کردے جانا قرآن پاک دی محبت اللہ تعالیٰ سانو ہی نصیب فرمائے ایک وقت ایسا آیان اس بستی دے لوگ نبی پاک دے کل گئے جا کے کہن لے کہ ماغوب جی سادہ کوئی امام مکرر کر دیو ہدا سانو نماز پڑھایا کرے میرے آقا فرماتے نے جاؤنا اپنی بستی جے ویکھو جنہوں سارے آن تو زیادہ قرآن یادے جنہوں قرآن اچھی طرح یادے انہوں اپنا امام مکرر کر لونا حضرت عمر بن سلمہ اینا دی عمر سئی بخاری دی حدیث دے مطابق اٹھ سالے سنن نصائی دی حدیث دے مطابق چھے سال دی عمرے حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے نے سارے آن تو زیادہ ساتھی بستی بھی جو اگر قرآن یاد سی کہ میں عمر بن سلمان یاد سی یہ تے بڑے بڑے صحابہ موجود سن لیکن عظمتے فضیلت وانوں ملی ہے لڑا قرآن بہتا پڑیا کردہ سی جنہوں قرآن زیادہ یاد سی اللہ خو اکبر پھر میں کہہ سکنا ماں اللہ تعالیٰ نے عزتہ رکھی آنے تے اپنے دین ویچ رکھی آنے اللہ نے عزت رکھی ہے تے اپنے قرآن ویچ رکھی ہے اللہ خو اکبر اللہ بڑی محبت انال دا بتے رہا اللہ دے بندے زندگی ویچ کامیابی چاہی دیئے اللہ دا قرآن پڑیا کر زندگی ویچ سکون چاہی دے اللہ دا قرآن پڑیا کر کاروبار دے اندر اضافہ چاہی دے اللہ دا قرآن پڑیا کر اولاد فرما بردار چاہی دیئے اللہ دا قرآن پڑیا کر زندگی دے مسائل دا حال چاہی دے اللہ دا قرآن پڑیا کر قرآن بھی ترجمہ انعال پڑھے آ کر قرآن نو سمیں سمیں کے پڑھے آ کر قرآن دین المحبت کرے آ کر آپ بھی قرآن پڑھے آ کر اپنے بچیاں نویں قرآن دی تعلیم دلوایا کر حیثے میں ایک داوتے فکر دے دور دے بات کیانی چانا اللہ اکبر میرے کحافظ آپ دوست نے چند دن پہلا دی بات تو انہاں گل سنائیے ہندہ نے ساڑھی مسجد دے اندر ایک بندہ کے نماز بڑھ دے اللہ اکبر کہ انہیں اپنے ایک دوست دا واقعہ سنایا ہے ہندہ بڑا جگیردار دے بڑا سرمایہ دار بندہ سی فوت ہو گیا انہیں اپنے براسان دے اندر اپنے سوگواران دے اندر صرف ایک بیٹا چھوڑے آئے اللہ اکبر جڑے دی پراپرٹی دا مالک بنے آئے ایدے پیسے روپیہ دا مالک بنے آئے اللہ اکبر کہن لگا ایک رات میں انہوں خواب دے اندر اپنے دوست دی ملاقات ہوئی میں انہوں اچھی آلت دے اندر نہیں ویکھیا اللہ اکبر اللہ تے میں نا ہند کر کے انہوں بیٹے گل چلا گیا میں کیا پترا میں تیرے باپے دا بڑا پیارا دوست سی میری او دینال بڑی محبت دویا کر دی سی راتی خواب اندر میں تیرے باپنوں بڑی عجیب آلت چھوڑے ویکھیا ہے ہند کرنا کوئی صدقہ کر اپنے باپ تی طرف ہو اوئے کوڑنے آل زندے باسی ہو اوئے بزرگو اے طالب علم توانو داپ دے فکر دینا چاند ہے اے طالب علم توانو پیار دا پیغام دینا چاند ہے انگلش پڑا اپنے بیٹے نو میں تیرے نل اختلاف نہیں کر دا میں اعت کروا اپنے بیٹے نو میں اختلاف نہیں کر دا بھائیو دی تعلیم دے اپنے بیٹے نو میں اختلاف نہیں کر دا فزکس دے کمیسٹری پڑا اپنے بیٹے نو میں تیرے نل اختلاف نہیں کر دا دنیا دے سارے دے سارے علم بڑا اپنے بیٹے نو میں تیرنا لختلاف نہیں کر دا لیکن تالے بیرم ہاتھ پن کے گزارش کرنا چاندہ ہے خدا رہا اپنے بیٹے نو قرآن بھی پڑا کے جامی خدا رہا اپنے بیٹے نو قرآن بھی پڑا کے جامی خدا رہا اپنے بیٹے دی سونی تربیت بھی گھر کے جامی اپنے بیٹے دے دل لمدر دین دی محبت بھی پیدا کر کے جامی اپنے بیٹے دے دل اندر دیندہ پیار بھی پیدا کر کے جانے تاکہ کال تُو چلا جائیں گا تیرا بیٹا تیرے واسطے دعا ماں کردہ ہوئے گا اللہ خوانک بار اللہ اسپیشل کون جایا کردہ روزانہ قبرستان دے اندر اے کن نے تُس ہی آکے بیٹھے ہو میں عام بندیاں دیگال نہیں کردہ اے جن نے تُس ہی نمازی آکے بیٹھے ہو پانچ وقت دی نماز بڑھ دے ہو دینا دے ماں باپ دنیاں تُو چلے گینے اللہ تعالیٰ انہ دیاں کبرہ منور فرمائے کن نے ایسے بم دینے کن نے ایسے بم دینے جنے روزانہ اپنے باپ دی کبرتے جا کے دعا کردینے یا ہفتے بعد اپنے باپ دی کبرتے جا کے دعا کردینے یا مہینے بعد اپنے باپ دی کبرتے جا کے دعا کردینے بابا جی تُس ہی چلے آ جانے تو انہوں کسے بھی یاد نہیں جے کرنا تسری چلیاں جانے تو آڑی کبر پہ جا کہ کسے دعا نہیں جگر نہیں اپنی زندگی دا سمان اپنی زندگی اپنی آخرت دا سمان اپنی زندگی ویچ بیدا کر کے جا اپنے بیٹے دی تربیہ سونی کر کے جا تیرا بیٹا روزانہ کبرستان نامی جا سکے تیرا بیٹا ہفتے بعد کبرستان نامی جا سکے کام مز کام پانچ مرتبہ تیرا بیٹا نماز تے بڑھ داروے گا تیر چدوں میں نماز بڑھے گا تیرا بیٹا کی گوے گا رب نغفر لی والی والی دییا اللہ میں نوی معاف کر دے میرے ماں باپ نوی معاف کر دے اللہ میں نوی معاف کر دے میرے ابو جان نوی معاف کر دے اللہ خوش نصیبوں لوگ نے تیڑے اپنے بیٹے آنو دیندار بنا کے جان دے نے تیڑے اپنے بیٹے آنو دی جنگی تربیت کر کے جان دے نے دیڑے اپنے بیٹے ہیں نو قرآن دی تعلیم دے کے جان دے نے دیڑے اپنے بیٹے ہیں نو نمازی بڑھا کے جان دے نے دیڑے اپنے بیٹے ہیں دا ہاتھ مسجد کاری صاحب نو پکڑا کے جان دے نے دیڑے اپنے بیٹے ہیں نو مسجدیاں صفہ دے کھڑے آن کر کے جان دے نے اللہ خو اکبر اللہ دے بیٹے بھی اپنے باپا باپا دے دعاں کر دے نہیں دے نے اللہ خو اکبر اللہ بیٹے کی گین دے نے امی ابو بغت شکریہ آپ کا مجھ کو تحفیزِ قرآن کا تحفہ دیا اے کون کہوے گا جنہوں قرآن پڑھا کے جائیں گا جا پروفیسر بنا اپنے بیٹے نوں انگلش دی تعلیم دے اپنے بیٹے نوں اللہ خواکبر شاز و نادر کوئی ایسا ہوئے گا ایڑا تیرے واسطے دعا ماں کردہ ہوئے گا چاند دن پہلا میں کتاب اندربا کیا پڑھیا ایک بندہ فوت ہو جاندہ ہے اے دا بیٹا بار انگلنڈ دے اندر تعلیم آسل کردہ ہے انہوں اپنے بیٹے دی وفات دے بار اپنے باپ دی وفات دے بارے لم ہویا نا آیا اپنے ملک دے اندر جنازہ ہو چکے آئے اپنے باپ دا جنازہ نہیں پڑھ سکے آئے اللہ خواکبر اپنے باپ دی قبر کے آگیا اپنیاں ڈگریاں بھی نال چوک کے لے آیا اپنے باپ دی قبر دے سامنے رکھ دیندہ ہے دعا تے میں انہوں دسونا جڑی میں پڑھ کے تو آڈے واسطے اللہ گلو بخشش دہ سوال کر سکا اے ڈگریاں دہ میں کی کرنا ہے یہ میں تو آڈے واسطے دعا نہیں کر سکتا اے اس انگلش دیاں اے اس کمیسٹری دیاں کتابان دہ میں کی کرنا ہے یہ میں تو آڈے واسطے دعا ماں نہیں کر سکتا بابا جی اے طالب لمتوانوں دا فکر دینا چاند ہے کاش کے آج دے پروگرام دے توسط دینا لے کسے تک اے میرا سنجیدہ پیغام پہنچ جائے خدا رہا اپنے بیٹے نو دیندار بڑھ کے جایا جے امی ابو بغت شکریہ آپ کا مجھ کو تحفیز قرآن کا تحفہ دیا امی ابو بغت شکریہ آپ کا مجھ کو تحفیز قرآن کا تحفہ دیا شکریہ 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 مجھ کو تحفیز قرآن کا تحفہ دیا سچ ہی بولو تو اس نے سکھایا مجھے نیک کاموں کا خوگر بنایا مجھے جھوٹے چوری دغا گالیاں پا دعا ایسے کاموں سے بچنا سکھایا مجھے شکریہ 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 مجھ کو تحفیز قرآن کا تحفہ دیا امی ابو بغت شکریہ آپ کا مجھ کو تحفیز قرآن کا تحفہ دیا اب دعا گئے میری آپ آمی کہیں اب دعا گئے میری آپ آمی کہیں سبق اس کا روز مجھ سے سنتے رہے اپنے نننے سے ہاتھوں میں پھر تام کر لہن تاوت میں اس کو پڑھتا رہوں اپنے نننے سے ہاتھوں میں پھر تام کر آپ کا ہاتھ جنت میں میں لے چلوں شکریہ 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 مجھ کو تحفیز قرآن کا تحفہ دیا اے بندہ کہیں دے میں دے بیٹے نوہ کھیا یار اپنے باپ واسطے کوئی صدقہ ہی کر دے بابا جی جھوٹ بول کے جس بیٹے واسطے کمائی کر دے اللہ دی شریعت دی پرواہ نہیں کر دے اللہ اکبر میں اس بیٹے دی گل سناندہ پیاما بیٹا کی کہند ہے آن دے چاچا جی میں نوہ نہیں پتا میں کی کرزکنا اونا اپنے باپ واسطے میرے باپ نے اپنی زندگی گزاری ہے اور انہوں اپنی زندگی ویچ چاہیدہ سی وہ اپنی آخرتہ سمان کر دے انہوں میں کچھ نہیں کرزکنا اپنے باپ واسطے اللہ اکبر انجھ دے پچھر دے لوگ پیدا ہو گئے نے میرے تیرے معاشرے دی اندر تھا ہی میں تینوں دافتے فکر دینا چانا خدا آرہ اپنے بیٹے نوں سنجیدہ بنا کے جامی اپنے بیٹے نوں قرآن دی تربیتے کے جامی ساڑھی جماعتیں مایا ناز خطیب نے مولانا کاری عبد الرحیم کلیم صاحبہ فیضہ خلا دیرہ غازی خان والے انہوں نے اپنی گفتگو دی اندر ایک واقعہ سنایا بڑا ہی قابل غورے فرما دے میں ایک جنازہ پڑھان واسطے میں نوں بولایا گیا کہ میں جنازہ پڑھان واسطے کھڑا ہو گیا یہ دنوں میں جنازے دا آغاز کر دیتا ہے یہ دنوں جنازے دی اندر موبائل تے کال شروع ہو گئی اس کال دی اندر جڑی رنگ لگی ہوئی ہے وہ دی اندر کم دا گانا چل دا پہ ہے فوش گانا چل دا پہ ہے اور آواز بھی بڑی اچھی چھوڑی ہوئی ہے اللہ اکبر انہیں سانے آف دے جنازے نوں متاثر کی تا اللہ اکبر حضرت صاحب فرماتے نے میں بڑا پریشان ہویا ایدرو جنازہ شروع ہویا ہے ایدرو کال شروع ہو گئی ہے ایدرو گانا شروع ہو گیا ہے ایدرو جنازہ ختم ہویا ہے ایدرو کال پھر بھی جاری ہے فرمایا میں نوں بڑا غصہ چڑھے یار میں اکیا کیڑا بدنزیب بند ہے جنہیں آپ دے جنازہ چا جنال پڑیا کوئی نہیں انہیں سانڈا بھی جنازہ خراب کیتا ہے نال دا بندہ بول کے گین لگا حضرت صاحب کوئی آن بندہ نہیں جے اے جس بندے دا تسی جنازہ پڑیا ہے اے او دا اکلوتا بیٹا ہے جدے موبائل تے کال آ رہی سی جدے موبائل تے گانا چل رہی سی اللہ اکبر اللہ او جے اے میں دی تربیت دیکے جانے گا جناتے ویچ بھی دعاویں نہیں پائیں گا تیرے جناتے ویچ بھی گانیاں دیاں وازان گیاں خدا رہا چنگی تربیت کر کے جا خدا رہا اپنی اولاد نو نیک بنا کے جا اپنی اولاد نو نمازی بنا کے جا اپنی اولاد نو دیندار بنا کے جا اپنی اولاد نو مسجد والا بنا کے جا اپنی اولاد نو قرآن والا بنا کے جا دل ویچ محبت پیدا کر اپنی اولاد دی قرآن نے باق دی اِنَّا اُولَا قُرْآنُنْ قَرِيم ایک کتاب آفتی عزت والی ہے دیڑا دنال جڑ جان دے اللہ انہوں بھی عزت آتا کر دے اللہ انہوں بھی مقام آتا کر دے میں تاہی کہہ رہے ہیں ماں کہ یاری نال قرآن دے لالے توں اپنے ستے غوی نصیب جگا لے توں میں بات مکمل کر رہے ہیں آخر دے دو جملے پڑھ کے محبت نال سننا محبت دنال یاری نال قرآن دے لالے توں اپنے ستے غوی نصیب جگا لے توں جے ساتھی تیرا قرآن ہووے گاٹی قبر والی آسان ہووے کوئی دکھ نہ حشر میدان ہووے پڑے بسم اللہ سینے لالے توں یاری نال قرآن دے لالے توں اپنے ستے غوی نصیب جگا لے توں اللہ خو اکبر تین رات قرآن نو پڑے آ کر رازی رب رحمان نو کرے آ کر جنتی درجے یا اوپر چڑے آ کر پڑے قرآن تے درجے پا لے توں یاری نال قرآن دے لالے توں اپنے ستے غوی نصیب جگا لے توں اور بڑا پیارا محبت والا جملہ اللہ خو اکبر جو پڑھنے قرآن نو جانتے نے اگوں پاج پاج فرشتے آ دے نے جو پڑھنے قرآن نو جانتے نے اگوں پاج پاج فرشتے آ دے نے پار پیراں ہیٹ بچھا دے نے پار پیراں ہیٹ بچھا دے نے اے نا پراؤں تے قدم ٹکا لے توں یاری نال قرآن دے لالے توں اپنے ستے غوی نصیب جگا لے توں میری دعا ہے کہ جنہ بچے انہیں قرآن پاک مکمل کیتا ہے اللہ اونا بچے انہوں اپنے والدین واسطے اساتذہ اکرام واسطے پورے پنڈ والیاں واسطے اللہ صدقہ اجاریہ بنائے اللہ انہوں دین دا صحیح عالم اور مبلغ بنائے اللہ تعالیٰ ساڑھے ذریعے اپنے دین دی اشاعت فرمائے اور بالخصوص میرے محترم بھائی ابو امار ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ بڑی محبت نال اور بڑے حکمن اس انداز دے میں تاڑے سامنے حاضر ہو گیا اللہ تعالیٰ انہ دیا خلوص اور پیار محبت اپنی بارگیج قبول فرمائے اللہ سانو زندہ رکھے دین دی محبت تے زندہ رکھے اللہ جدو بھی سانو موت دے زبان تے کل میں تو ہی جاری فرمائے میں اس موقع دے مسجد کاری صاحب اور مسجدی پوری انتظامینوں دل دیئے تھا گرائیاں تو خراج تحسین پیش کرنا چاہنا میں مبارک بات پیش کرنا چاہنا کہ تو آڑے پینڈ دے بچیاں قرآن پاک مکمل گیتا ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گلشن اتا قیامت آباد رکھے اے تو قرآن دی تعلیم جاری ہوئے اے تو بچے پڑھ پڑھ کے دین دا کم کر دے رہن اے تو دے بچے حافظ قرآن بن جان دین دے صحیح مبلغ بن جان فقیرانہ آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو میاں دعا کر چلے وآخر دعوائے الحمدللہ اللہ تعالی انہ دے علم و عمل دے اندر برکتہ نادل فرمائے اللہ پاک انہ دی جوانی اندر برکتہ نادل فرمائے اچھی کہا دے آمین آمین وانونا نینیہ دعا ما دیتیا نے تسیہ کری آمین نہیں کہا سا دے اچھی کہو آمین آمین اللہ پاک صفر دے اندر حضر دے اندر انہ دی مدد فرمائے زیادہ تو زیادہ اللہ پاک اپنے دین دا قامل ہے میں انہ بچے انہوں مزارش کرنگا جو بچے انہیں قرآن پاک مکمل کی تاہ ہوگے میں ایک تے تشریف لائے ہوں حافظ عبد السلام قادم صاحب اور مولانا ابو عمار ساجت صاحب انشاءاللہ بچے انہیں دی دستار بندی کرنگے تو جنہ جنہ بچے انہیں قرآن پاک مکمل کی تاہ در آگے تشریف لائے آجو ماشاءاللہ بھائی محمد آدم کی تھے حسابہ ادھر ادھرنی 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 آجو آجو ماشاءاللہ ادھرنی 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 جاؤ آجو ماشاءاللہ آجو ماشاءاللہ آجو ماشاءاللہ آجو ماشاءاللہ آجو ماشاءاللہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ ایک سو تو زیادہ بچے صبح اور شام دو ٹیم مسجد دے اندر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں چھے بچے الحمدللہ قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں توڑی سارے دوستان دی محنت کو ششکاوشی ہے تو جنہ دے بچے عوارہ گلیاں بزاران چھے پھیر دینے انہوں نے ہوئی مسجدان چھے پیجیا کرو تاکہ دو جہالنہ دی سردار کتاب قرآن مجید پڑھ کے اے دو جہالنہ اندر کامیابیاں حاصل کر سکا سارے دو جہالنہ